السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ لوگ سب ساتھ خیریت ہوں گے تو جی آج کا ہم بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں کافی کے ساتھ تو جی ابھی ہو رہا ہے فجر کا ٹائم بس میں نے فجر کی نماز پڑی اور میں کچن میں آگئی کیونکہ فجر کے بعد میں سوتی نہیں ہوں تو بس پھر میں کچن میں آگئی میں نے اپنی لی بنائی کافی کیونکہ یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ میں نے کافی بنائی ساتھ اس کے لیے خجور ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو آج کا پورا تندرہ بجے جانے والا ہے کیونکہ آج میں نے بچوں کی علمائی کرنی ہے سیٹنگ گرمی کپڑے اور سردی کپڑے سب کو الگ الگ کرنا ہے تو جی آپ لوگ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو جی سوپر سوپر میرا کافی دنوں سے دو جلیبی کھانے کا دل جا رہا تھا تو حجبوں سے میں رات میں جلیبیاں مانگوا لی تھی تو بس صحیح میں نے فجر ٹائم دودھ کو بوائل کیا اور جلیبیوں کو اس کو ڈال کر اور بھگو کے رکھ دیا یادہ گھنٹے میں بھول جاتی ہیں میں فل نائٹ سوک کر کے نہیں رکھتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں نرم نرم سی جلیبیاں اچھی نہیں لگتی ہیں تو بس جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جلیبیاں ہماری اچھے سے سیٹ مزے کی ہو چکی ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ساڑھے آٹکا آپ اچھی بھی اٹھ گئے ہیں کیچا ہے اچھے 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 کٹا کروا دیں بائی 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 کرنا بائی کرنا چلو بھائی میں جا رہی ہوں بائی کرنا بائی بunal دکھے میرے بے بائی بحث بائی 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 آپ ruction بائی ایک شرط پر بناؤں گی پوچھو جو کیا اگر آپ میرے ساتھ کام کرباؤں گی ٹھیک ہے تو جلی سن آشا فنش کرو پھر اس کے بعد ہم کمرہ سے میٹیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے میسا کام کروانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم تکہ برگا بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن شام میں ہوگی اب ٹھیک ہے ابھی میں سارے کام کر کے رکھ لوں گی ٹھیک ہے برگا کی جو فیلنگ وغیرہ ہے ہم سب کر کے رکھ لیں گے پھر ہم شام میں بنائیں گے پھر جب سو کے اٹھ ہوگی شام میں پھر آپ کھار لینا ابھی ہم بنائیں گے ابھی ہم اس کو ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن بیک کپ کروں گی شام میں جب آپ سو کے اٹھ ہوگی ٹھیک ہے چلو بس آئیے اب جلی سے لیکن فنش کرو پہلے انمتہ آپ کچھ بولوگی ناشا کھ لیو ناشا کھ لیو اچھے بارہ بارے کے سیل میں میں نے یہ پارسل مانگوا ہیتا ہے سٹوریج بیک تو آج کل بولی ٹرینڈنگ میں ہے تو میں نے کہا چلو جی اس کو مانگوا کے دیکھتے ہیں کہ یہ یوسفور ہے بھی یا نہیں ہے اور بہت چپ پرائسز کے اتنے بھی کوئی ہائی پرائس نہیں ہے تو جی یہ مجھے تین بیک ریسیف ہوئے ہیں تو جی اس کے ریویوز بھی کافی اچھے تھے اور پرائسز بھی کافی مناسب ہے تو میں نے سوچا چلو مانگوا کے دیکھ بھی لیتے ہیں اچھا ہوا تا ویلنگ کو نہ سہی ہوا تو کوئی ایسے مسئلہ نہیں کونسے تینے پرائسز ہیں بس یہ جی لیکن کالیٹی تو اچھی لگو ہی ہے اور باقی ساتھ میں اس کی زپ ہے ہینڈل ہے لیکن بس یہ لیکن میں یوسف کر کے دیکھیں گے یہ یوسفل ہے بھی یا نہیں ہے تو چلیں جی اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے گربی کی قپڑے سارے میں نے ایک چکا کرنے تھے کیونکہ علماری میں میں نے سردی قپڑے سیٹ کرنے تھے تو دیکھتے ہیں جی اس میں کتنے قپڑے آ سکتے ہیں เพیز میں مانگوا ہے تا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ قپڑے نہیں آئیں گے بیک چھوٹا لگ رہا تھا لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا ہے قپڑے رکھتے ہوئے کہ اس میں کافی سپیس ہے کہ میں کپڑے رکھے پر رکھے جا رہی ہوں اور اسپیس نکلے پر نکلے جا رہی ہے تو خیر یہ تو مجھے اللہ دین کا چراغ لگ رہا ہے کہ کپڑے سارے ایک ہی اس میں سم آ گئے تو خیر یہ میری طرف سے تو یہ یوسفل ہے اور چیز جو مجھے ان پیسوں میں تو یہ واقعی میں بہت ہی بہترین چیز ملی ہے تو یہ ہوجے کے سارے گھرمے کپڑے اس میں آگئے تھے علماری میں میں نے ہوریا اور انمتہ کے دونوں کے سردی میں کپڑے سیٹ کر دیئے تھے تو خیر جی چیز تو مجھے اچھی مل گئی تھی سات کے ساتھ تینوں بیک کو میں نے یوس کر لیا تھا تو میرا دلچارہ کا میں اور مانگوں تو خیر یہ ایک میں میں نے ہوئے کر رکھا ایک میں انمتہ کے گھرمیاں کے رکھے اور ایک بیک میں جو میں نے رکھے تھے وہ ساری گھرمیوں کی بیٹ شیٹ ہیں وہ سب میں نے ایک ساتھ کر دی تھی تو جی یہ سارا سمال میرا سمنٹ گیا تھا تو خیر جی بس کت ہم بے شیٹ چینج کر لیتے ہیں تو بے شیٹ میں نے فٹر فٹ چینج کی کی میں نے بے شیٹ وغیرہ بھی آرڈر کی تھی تو اس کا ریویو بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت جل تو بس جی یہ میں نے فٹر فٹ بے شیٹ چینج کر لی تھی اور بیٹ ہمارا سیٹ ہو چکے مہابے انمتہ سائٹ میں اپنے کام میں مصروف ہوئی بھی ہے کیونکہ سردیوں کے دنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا ٹائم کو پتہ نہیں چلتا ٹائم سے ہی جلدی گزر جاتا ہے میں نے کافی مصروف تھوڑی سردیاں نکال کے بچوں کی علمالی سیٹ کیے کیونکہ میں سٹوریج بیٹ کا ویٹ کر رہی تھی ہر پیٹ تو سٹ ہو گیا تھا اب چلتے ہیں انمتہ کے ڈائپر کو ارگنائز کرتے ہیں تو بس جی میں نے فٹر فٹ سے انمتہ کے ڈائپر کو ارگنائز کیا اور اس کو سیٹ کر لیا کیونکہ ہاتھ کے جو کام ہو جائے کوئی صحیح رہتا ہے کام پینڈنگ پر ہونا تو پھر کام بڑھتا ہی رہتا ہے تو خیر جی اب پوریا کے فرمایش کے تحت ہم نے یہ بند وغیرہ ریڈی کر لیے تھے دکڑو وغیرہ گون کے رکھ چکیوں اس کی فل رسی پی جو ہے وہ میرے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن پر ڈال دوں گی وہاں جا کے آپ فل رسی پی دیکھ سکتے ہیں جدہ میں نے سلینڈ ڈالی گئے کافی لمبی اور وغیرہ ہو جاتا تو بجی اس لئے میں نے کٹ کر کے چھوٹا سا شال ڈس میں ڈال دیا تھا تو واقعی میں بہت ہی یمی سے یہ ٹکہ چیز بن بن کے مائے ریڈی ہوئی تھے اصل میں بچے اور حضمیں کھانے بینے کے شوقین ہیں بے شک ہو رہیتا نہیں کہاتی ہے لیکن پھر اس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی بنا کر دیں تو باہر سے منگوانے سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی پریش بنا کے بچوں کو دیا جائے تو اس لئے بچوں کی خوشی کے لئے کرنا ہی پڑتا ہے تو خیر یہ بن بغیرہ بنا دی تھے اور بنا کے کافی ریڈی جب کیے تو ہو رہا بڑی خوش ہوئی تھی کہ ممہ نے واقعی میں ٹکہ چیز بن بنا دی ہیں آج کا دن میرا پورا بیزی گیا چونکہ سردیوں کا دن بھی ہیں اور ٹائم کا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے اور آج کل ہوریا کی بھی سکول کی چھٹی آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے بھی فائنل ٹرم کو ریزلٹ آ جائے گا پھر اس کا نیو سیکشن جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے بھی وہی روٹین ہو جائے جی تو انشاءاللہ اس کی بچوں کی ایکٹیویٹی بھی میں آپ لوگ سار شیئر کروں گی کہ چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے پھر بچی بیک ہونے کے بل ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چیلنجز کو آپ فرم کرتے ہیں بیک اور چیلنجز ہوریا سے بھی تھوڑیسی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب کمیت ہے آپ لوگ سب ساتھ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کے دن تو میرا بہت بیسی گیا تو اس میں آج سارے میں نے بچوں کے سردی گرمی کپڑے سب الگ کر دئیے اور سٹوریج بیک بھی آپ کو دکھایا کہ سٹوریج بیک کیسے ہیں اور یہ یوسفل ہے یا نہیں ہے میری طرف سے تو ہنڈر پرسن یوسفل ہے تو جی آج ہوریا کی فرمائش میں میں نے بنایا تکہ برگر باپ بیٹی کی کوئی نہ کوئی فرمائشیں ہوتی رہتی ہیں تو جی چالیں جی ہوریا سے کچھ بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہوریا کے تکہ برگر تیار ہو رہے ہیں میں ہوریا کھاؤ گی آپ نے دیکھا ہے تکہ برگر کیسے بن رہا ہے تو یہ تکہ برگر جو ہے نا یہ ہوریا کی ریسیپی ہے آپ سب نے ضرور ٹرائے کرنے اور بتانے یہ ہوریا کو کیسے لگے السلام علیکم ہوریوٹو فیملی آج برگر نے بنایا میری بچانے لیے ایک تکہ برگر بہت پوٹ لگیا آئی فی انگلی تو جی ہوریا نے تو اپنا میسج آپ لوگ تک پہنچا دی ہے تو ہوریا ٹیسٹ کر کے بتائے گی کہ تکہ برگر کیسا بنا ہے ہوریا ہوریا کے بابا اور ہوریا کے چھوٹی بہن یہ تینوں فرمائشیں کرتے رہتے ہیں اب آپ لوگ بتائیں میں کس سے فرمائش کروں برگر برگر سے اڈٹی باتیں کرتی ہے تو خیر چلیں جی برگر ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ اوان کی بیپ چکی ہے تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ پائی پینٹرز پار جی تکہ برگر ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں جی اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تو جی آپ بھی کچھ سلام دعا کر لیں السلام علیکم بہت کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو ہم تو کافی دمیسل نہیں آرہے تو جو بھی آرہی ہیں یہ آرہی ہیں ریسپی بھی چیز کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں گا کچھ نہیں آج ہی آئیں گے ٹھیک ہے برگر کھاتے ہوئے کیونکہ آج کی بیٹے کی فرمائیشت ہی ٹھیک ہے برگر ہماری ریسپی تھیار ہو گئی ہے جو کہ کیا ہے ٹھیک کا برگر ٹھیک کا چیز برگر ٹھیک کا چیز برگر چھوت چھوس ہے ٹھیک ہوں یہ ہم Another Ananta کیسے ہے ایسا بتاؤ نا کیسا ہے اچھا ہوڑیا کا پسند آجیا انیم تھا تو بس ہوڑیا کیا ہوگئی دکھا پارٹی ٹھیک ہے باکھی بہت ملزہ آرہا کھاکا ٹائی کرتا ہوں اس کو دیتے ہیں کھا کھانے ہم نے تو میرے ساب سے تو بہترین ہے اچھا لگے یا لگیں گی آپ کو پسند تھیز بندگی تب ہی آپ کو نہیں لگ کیسے بھرگر پارٹی کھا ٹائی اچھا لگا بائے گردوگر اچھا لگا بائے بائے گردوگر بائے گردوگر بائے گردوگر یہ تھی میری آج کا بلوگ آج میں نے سارا ونٹر کا سیزن کے سارا سمان وغیرہ ہر چیز آپ کو دکھائی تو آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا تو جی اپور ریسی بھی کیا لنک جو ہے وہ میری دوسرے چینل پر اپلوٹ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن پر ڈال دوں گی تو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر تاکہ میرے اسی طرح کے بلوگ اور چھوٹی سی ایزی سی ریسی پی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ